السلام علیکم بھائیوں اور بھائیوں اور بھائیوں کے خیریت سے ہے چینل کو ابھی تک سبسائل نہیں کیا ہے تو کر لو بھائی جا کے کیا ہو جائے گا آپ لوگوں کی پیار محبت اور سپورٹ کی ویسے جو ہے نا ایک خدا سسکر پر ہو چکے ہیں الحمدللہ خوشی بھی ہو رہی ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے اور انشاءاللہ مزید بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ایسی سپورٹ کرتے رو یار اور ویڈیو پوری دیکھیں ریویو دیدیا کرو ٹھیک ہے انجوائے کیا کرو چل مارا کرو ولکم بیک ٹو اینیر ویلوگ آج کا سین یہ ہے کہ بھی بس ایسی اٹھا تھا میں بھائی ویلوگ بنانا شروع کرتے ہیں بڈے میسیجز آتے ہیں آپ لوگوں کے اللہ ہی خیار کریں بھائی ایسی سے میسیجز آتے ہیں بھائی بس بھیلوگ دال لو کچھ بھی ڈال لو کیا ڈالو میں بھائی تو آج کا تھوڑا سین ہے کہ میں نے جانا تھا پاکستان امیلسی بگرہ تو میں نے کہا چلو پھر وہ مول بھی دیکھتے چلیں گے ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں گے کیا روٹین بنے کے ہماری کچھ نہیں پتا پتا ہی کامرہ اٹھا گیا میں نے کچھ نہیں پتا کیا کریں گے جا میں جو پر ہی رہوں لیکن جلدی جا رہا ہوں تھوڑا کام تھا مجھے پاکستان امیلسی میں تو اس وجہ سے ابھی باست سامنے جا رہا ہمارا میٹو سٹیشن ہے اس کو بیڑھ کے ہم نکل جائیں گے یہ پیمپل شیمپل بڑے نکلے ہوئے اس کو دیسی کو بتا دو یار کسی کو بتا ہے یہ بڑا تنگ ہو گیا مجھے بس مجھے بس ہر کسی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی بال کٹوا دو بالاں کو بیسا جو گرمی پڑتی ہے نا سر میں تو اس وجہ سے گرمی پڑتی ہے اس سے دانیں نکلتے ہیں تو یار بال مشکل سے بھی تھوڑے بڑے کی ہیں تھوڑا ایک لک بنانی ہے اور کسی کے بعد اس کا کوئی چھوڑکا چھوڑکا ہے تو بتا دو یار یہ دانیں شاہ نے کافی نکلا ہے میرے یار کتنا شور ہے یار پیارے بچے سکول جا رہے بھائی میرے ٹیل من رہی ہے بھائی ای بھائی ٹیل من رہی ہے بھائی مرہبے یار نکل گئی ٹرین بھائی روز میں جیدہ تھا تھا تقریباً نو بھلے دانس پجھے ٹھیک ہے آج میں نکل آؤں ساتھ آٹھ بجے اور آج بہا لگا رہا ہے کہ اوپری سٹرین بھائی آپ اچھے ٹرین مجھے نہ رکھتا ہے ہی ہاں سے ایک ہوت رنکھیں گا تھی بڑے کیونے بھائی مباشر ہے ہاں سے آج بھائی ہے لوکل ٹرانس پر ٹرین پر ٹرین کرنا ہے تو آپ کو ٹرین کونکہ چیز کرنے پر نہیں ہاں ہر روٹ پر ٹرین جاتی ہے اور یہ بہت بیزی۔ ٹرینہ ہے ھسٹا رہا ہے اس نے بھی آج دیکھنا ہے کس نے رکھا ہے ٹرینہ ہے موسیقی موسیقی یہاں سے جنا پاکستانی اثرات کی رو ہو گئے ہیں سارے پاکستانی نظر آنے لگ گیا ہے بھائی یہ آگیا ہے جے پاکستان ہے بسی ٹھیک ہے ابھی بسندہ جاتا ہوں اور بڑا بہت کام چھم ہے وہ کرواز ہو پنا بڑی ہیوی لائن لگی ہو گیا یہاں پہ تو ببا جی ابھی ا Dragon Air 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 جانا ہے کہ میں جان نہیں سکتا کہ اندر کوئی بھی پاکستانی ایوینت ہوتا ہے یا چھوڑا گست ہوگی یا کچھ بھی اید ہو گیا کچھ بھی پاکستانی ایوینت جو سپیشل ڈیز کا ہوتا ہے وہ یہاں پہ سیلیبیریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی ہاؤس ہے اور سیم پروپر سارے پاکستانی والی فیلنگ آری تھی ہر چیز میں سی تھی بھائی بیسی زلالت تھی لیکن ہم تو ہی سیدھ کے عادی ہے لیکن ایسی زلالت ہوئی ہے جیسے پاکستان میں ہوتی تھی تھوڑی دیر کے لیے تو بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی پاکستان میں ہوں لیکن ابھی کام شام ہو گیا تو ابھی واپس آرام جوپ پہ تو یہاں تو میں تھوڑا وارگ کر کے جام ہوں لیکن دس منٹ کی واقع ہے اور پیچھے وہ سامنے فرنسٹاور بھی ہیں میرا تھوڑا موڈ تھا کہ اگر جلدی فری ہو گیا تو تھوڑے تکرش کر لگا لیں گے لیکن ابھی کائم بھوت زیادہ ہو چکا ہے لیکن میں واپس جوپ پہ جانا ہے پیباد میں دیکھیں گے آج تو گرمی بھی ہو رہی ہے پوری دھوپ آئی ہوئی ہے بھائی اس کو بتاع رہی ہے ابھی تک ان کے کرونا ہی نہیں ختم ہوا رہے ہیں جیدر جاؤں ماسک لگاؤں عجیب ان کے چکر ہے بھائی یہ چیک کر رہو بھائی کتنی پیاری دن ہے یہ وارٹرفال بنائی ہوئی ہے آئے 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 ملیشہ میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو ٹوریسٹ اٹریکشنز بہت ملتی ہیں یہاں پہ آ رہی ہے یہ ہے مجھے ریال نہیں لگ رہا ہے ای تنگ آٹیفیشل ہی بنایا گیا آپ نے کچھ پانی چھاں نہیں چاہتا رہا ہے آٹومیٹکی یہ دیکھو گا مٹکیا ہے یہ خوبصورتی ہے کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو کچھ کچھ انتی چیزیں لازمی نظر آئیں گے جس سے آپ بہت امپریس ہو جاؤ گے یہ دیکھا ہے پہلے میں نے کافی دکھایا کہ جو بھی یہاں پہ ایسی والز ہوتی نہ کھالی ہوں اس کے پر ایسی ڈرائنگ آٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھنے میں بندہ سے دیکھ کر رہتا ہے یہ واقعی ہے ابھی ہلکے پھول کی بھوک لگنے شروع ہو گئے کوئی ہلکے پھول کا ناشتہ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں یہ سامنے ہے یہ وہی لولو ہائپر سٹوٹ یہاں سے ہمیں کچھ ناشتہ مل جائے گا آپ نے کچھ ناشتہ میں پھکڑتے ہیں یہ لچھیک ہے ہم ہم یہ پھکڑتے ہیں ہم یہ پھکڑتے ہیں لیمن پہ دے گا یہ لسٹی ہے یہاں بندانا کا بندانا کا ہم یہ پکڑتے ہیں لیمن پا دینے گا اور ساتھ میں یہ تربوز بھی رہنے سے ہوں یہاں بلکل ہر جو سکرہ درنک جو نہاں فریش ملتا ہے اور یہ جو ہے نا آئس لیمن ہے لیمن پا دینے گا یہ بنایا گیا پانی اس کا اور برف میں نال دیں گے یہ اب اترہاں تھنڈا ہو جائے گا کہ میں پیوں گوانا میری باڈی پول ٹھنڈی ہو جاتی میں اکثر یہ پی کے ٹھنڈ لگنے لگ جاتے یہ ہرچی اس نیچرل ہے پدینہ اور لیمن پا دینے اور یہ بہر ٹھنڈ ہو جاتا کہ بندے کا جسم جو ہے بہر ٹھنڈ ہو جاتا بلکل ایک دم سے گرمی شرمی ساری نکھا جاتی ہے اب جل دی سے ہرکا ہم تناسکہ کرتے ہیں ہے اور بہت مزید ہے ساتھ رہ ساتھ یہ بھی کھاتے ہیں بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھنٹی چیزیں کھانے سے میرے دلیں ختم ہو جائیں گے ناشتہ بھی کرلی ہے ہلکا بھلکا اب چھوڑا نکلتا ہوں جوپ سے ملتا ہوں جوپ سے فری ہوکے تو بھائیز آپ ابھی جوارا چھوٹی ہو گئی ہے کہ ہم سبھی فری ہو گیا ابھی میں ہوں ہی سے سٹاپا سے نکل رہا ہوں جہاں پہ ہمارا پہلے پارٹمنٹ پر ہمارا کام شام دا وہ کی ہے اس کے بعد بھی جوارا پھلکی ہو گیا کام شام کی چھوٹی تو پہلے بس پہ جاتا تھا اب میں سوچوں کے ٹرین پہ چلا جاؤں ٹرین بھی یہاں سے دیکھیں کہ میں بیس ملٹ کی واکپے سٹیشن ہے اور بس جو ہے وہ ہی پاس آ جاتی تھی لیکن ابھی بس ساتھ جاتی جانا پھولا گھٹا تگھا دے گی بس تگریب میں پہلے ہی نکل گی تھی میں پہنچ نہیں بایا تا ابھی سوچوں کہ بیس ملٹ کی واکٹر تو بہتر ہے اور وہاں رہا بیجھے اچھا پہ بڑھے نکل جاؤں تو مجھے ایک سٹیشن سے کچھ کرنے پڑھے کہ وہ سیدھہ گھنے بس پہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہو جانا تھا کہ اس کیوں کہ جوارا جیم لگنے چلی ہو جاتا ہے پس تو میں نے زالہ زلیل ہو جانا تھا تو اس کے بارے ساتھ دیکھا بھائی فرین پر ایک لوں بہتر ہاں دیکھیں چلو سہارا وہ در سے جیم لگا ہے یہ سہارا روڈ 3 ہے وہ دوسرا جیم لگا ہوا ہے سہارا بھائی تو ابھی فائنلی کھچل کھواری کر کے وہ اس great trainingجال کر کے صرف تارگ پہنچ گوں تو ابھی میرا پہلے پلن ہے بھائی طرف جہاں especially ایک جو پہلے پر جائوں گا ابھی میرا پہلے پہلے اپنا پاس جاں لے میرا پہلے سے پہلے پس ننتج will never leave و بس nich اس طائم مکہو اسے پہلے پہلے میں مرکز میں فران پہلیں گے وہ اپنے گاری چلاedereen ہے Tycé صوری اپنی گاری نہیں ملائی میں نے سیکھ لیا ہے ملائی میں نے سیکھ لیا ہے یہ سامنے مرکز خلی خلی پڑا ہوا لیکن شب جمعہ جب بیان ہوتے ہیں اور جمعہ والے دن بہت رشو ہو جاتے ہیں باہر سٹالز لگے ہوتے ہیں کہ آج خلی خلی ہے یہ ریشننٹ پر یہاں بہت سٹالز لگے ہوتے ہیں پانی چھانی کے، ڈرنگز کے اور کھانے پینے کے یہ ملائی شاک والے لنپور یہ ملائی شاک والے لنپور تبلگی مرکز ہے یہ بڑا ہے یہاں پر بیانات شب جمعہ اور اجتماعہ ہوتے ہیں یہاں پر جماعتوں کے تشکیل ہو رہی ہیں جماعتیں بے جا رہی ہیں کہ آپ ٹھائی بھی چالیس دن کے لیے جا رہے ہیں جانب نے بیان ہو رہے ہیں میں ٹھائٹ میں بنان دب سو جائز نہیں رہا جہا رہا ہوں کیا ٹھائیا اور بڑا بیانی کے لئے یہاں پر آپ دیں دیتوں کے لیے یہان پر باہر آر کے لیے یادہ ہوجو بڑوس suite اس ا物質 کے لیے یہ اس لیے جانشت نہیں ہے میں اس سر کے لیے طرح فائل بلگی آپ دیں دیا۔ کہ میں ٹھائٹ کھائی بیانی کے لیے مرکز سے مرکز سے ہوا کے بھی سیدھا جانے لگا ہوں گھر میں یہ وہی پرانا ایلیٹ اسٹیشن ہے بوکی جلیل کا اسٹیشن بڑی یادیں جوڑی ہوئی ہیں ہماری بھائی اس در سے ڈیلی آنا جانا ہوتا تھا لیکن اب یہاں سانا چانا ختم ہو چکا ہے ارسا بعد اسٹیشن سے پہلے ہیں پیس میں بھائی ٹھا کالی ہیں سارا ٹھا 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 ٹرین آنی بھی ہے اور نہیں آنے لیکن ہوں گو نہیں تھا کہ آئے گی باہر آج دن ہے ایسی نکل گیا کام شام چھوٹے موٹے کام شام بس کام شام میں بھی گودھر گیا اس دن سارا بہت سارے میں سے پڑتے ہیں رہے شوڑ رو اے پیش ہوئی پڑھو اے بھائی چلوڑ رو جو مرضی بنا دے دیلی لائف روٹین کے چینج ہوتی رہتی ہے بس امومن میرا یہی کام ہوتا ہے پھر کام کے دوران میں بنا نہیں سکتا ہوں جس میں تھوڑی ایکسٹر ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر بنا بنا لیتا ہے تو اچھا بھی رکھتا ہے نا کوئی نئی چیز آتی ہے تو مرکز میں میں بنا نہیں سکتا ویڈیوز ویڈیوز میں نے بتائیا تو افیس جو میں بس گھر جانے لگا ہوں گھر جانا سو جانا سو جانا سو باٹ کے پھر کام پر چلے جانا ہے تو یہی ساری روٹین رہے گی دوارہ تو ابھی یہاں پر بیلوگ کو اند کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ سب کو اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگا ہے یا نہیں لگا ہے بیچے جو بھی ہے بھائی سبسکرائب کرتا جائے چینل کو جلدیلی اور اپنا خیال رکھے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگا تھا بھلوگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ